السلام علیکم میرا نام مدسر اقبال اور میں انیسیزیا ٹیکنالوجیسٹ ہوں آج ہم حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم ایڈرینالین کو ڈسکس کریں گے ایڈرینالین کیا ہے اور کس لیے یہ یوز ہوتی ہے اس کا میکنیزم آف ایکشن کیا ہے اور اس کی جو ڈائیلیوشن ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے اس سے پہلی کہ میں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کروں جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی دبانا نہ بونیں تاکہ آنے ہماری تمام ویڈیوز آپ کو ملتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ایڈرینالین تو ہماری فارمکالوجی میں ایک ترم ہوتی ہے وہ ہے ایڈرینرجک ایگونسٹ کی کہ وہ ایسے ایجنٹس جو کہ ایڈرینرجک ایفیکٹ کو بڑھاتے ہیں مطلب اسے بوشٹ کرتے ہیں تو اس میں سے ہی ہمارے پاس ایڈرینالین ایک ڈرگ ہے جسے ایپین ایفرین بھی کہتے ہیں جو کہ ہماری بارڈی میں نیچرلی کیٹاکولامین کی کیٹیگری میں آتی ہے اور نیچرلی ایپین ایفرین کی صورت میں پروڈیوز ہوتی ہے تو ہم ایڈرینالین کیوں یوز کرتے ہیں ایڈرینالین کو ہم موسٹلی ہمارا لو بلڈ پریشر اسے ہم ہائپو ٹینشن کہتے ہیں اور بیڈی کارڈیا ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اسے ایمرجنسی کنڈیشن میں اگر کوئی ایلرجک ریاکشن ہے یا کوئی سنیک بائٹ ہے اور کارڈیک اریسٹ ہے تو ان کنڈیشنز میں بھی یوز کرتے ہیں تو اس کی تینوں کنڈیشنز میں ڈوزز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں تو اب اس کے میکنیزم ایفیکشن کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ کیا کیا ایکشن پرفارم کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے جو ہارٹ پہ ہمارے یہ ایفیکٹ ہے ایک تو یہ ہمارے مطلب ہارٹریٹ کو انکریز کرتی ہے اور کارڈیک موڈیلیٹی کو بڑھاتی ہے جس سے کارڈیک آؤٹپوٹ بھی بڑھتا ہے اور ہمارا ہارٹریٹ بھی بڑھتا ہے تو ایک تو یہ ہمارا مطلب کہ بلڈ پیشر بڑھائے گی ساتھ میں ہارٹریٹ بھی بڑھائے گی دوسرے نمبر پہ یہ ہماری جو ہماری مطلب ایئر وے ہے ایئر وے میں ہماری مطلب یہ برونکو ڈیلیشن خاص کرتی ہے تو کیونکہ ایمرجنسی ایفیکٹ میں ہماری جو ایئر وے ہے وہ ہائپر سینسٹیو ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے برونکو کانسٹرکشن ہوتی ہیں تو یہ اس میں برونکو ڈیلیشن خاص کرتی ہے اور اور یہ ہے کہ مطلب برونکو ڈیلیشن کا بھی ذکر ہو گیا ہائپو ٹینشن اور ریڈی کارڈیا کا بھی ہو گیا تو یہ اس طرح سے مطلب ہماری ایمرجنسی محید ہوتی ہے سو اب اس کو ہم مطلب تینوں کنڈیشن میں اس کی ڈوزز کو مطلب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ہم تینوں کنڈیشن میں اس کی ڈوزز ہیں وہ کیا ہیں سو اب جو ہم ہائپو ٹینشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے ویسے جو اس کی ڈلٹ ڈوز ہے نارمل وہ ہے 0.01 ایم جی پر کیجی آئی وی سو وہ کتنی بنتی ہے وہ بنتی ہے ٹین مائکس مطلب مائکرو گرام دس مائکرو گرام پر کیجی آئی وی مطلب یہ درگ دی جاتی ہے جو کہ ہم نارمل ہائپو ٹینشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے اور بیڈی کاجیا کو ٹریٹ کرنے کے لیے جبکہ اگر مطلب جو ہماری کیا کہتے ہیں امرجنسی کنڈیشن ہے کوئی بھی امرجنسی ہے تو اس میں جو اس کی ڈوز ہوگی وہ ہے 0.52 1 ایم جی اور وہ بھی آئی وی بولس کی فارم میں تو اس کا ایک ایم پیول جو آتا ہے وہ ہمارے پاس 1 ایم جی پر ایمل آتا ہے مطلب ایک ایمل کا ایم پیول ہوتا ہے اور اس میں ایک ایم جی ہی ہوتا ہے تو جو اس کی امرجنسی ڈوز ہوگی وہ ہمارے پاس 0.5 ایم جی ٹو ون ایم جی ہوگی مطلب کہ وہ آئی وی بولس ہوگا اور وہ ہم پیور فارم میں لگائیں اور جو کہ اگر تو کوئی انیفلیکٹک ہے جیسے کہ انیفلیکٹک رییکشن ہو جاتے ہیں بلڈ سے رییکشن ہے تو اس کنڈیشن میں جو اس کی ڈوز 100 to 500 مائکرو گرام مطلب ہم اس کی ڈوز آئی وی دیتے ہیں 100 to 500 مائکرو گرام اس کی ہم ڈوز دیتے ہیں تو یہ تو ہوگئی اس کی ڈوزز تو اب اس کو ڈیلیوٹ کرنے کے ہم ٹھیک ایک کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو ایڈرینالیم میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ ایک ایم جی پر ایمل آتا ہے مطلب ایک ایم پیول میں ایک سیسی ڈرگ ہوگی اور اس میں ایک ایم جی ہی ڈرگ ہوگا تو اس کی ہم جو موصلی مطلب اس کی ڈیلیوشن کرتے ہیں اگر تو ہم جنرل سلچری میں ہیں تو وہ ہم ایک ہی ڈیلیوشن بناتے ہیں جو کہ ایک ایم جی کو ہم 100 مطلب ایمل نارمل سیلائن میں ہم ڈیلیوٹ کر لیتے ہیں تو اس کی وہ مطلب ڈرگ جو بن جاتی ہے وہ کیا کہتے ہیں ہمارے پاس 10 مائکرو گرام پر ایمل بن جاتی ہے تو لیکن جو ہم open cardiac setup میں اس کی 2 ڈیلیوشن بناتے ہیں تو ہم پہلی ڈیلیوشن بناتے ہیں ایک ایم جی کو دس ڈیلیوٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ڈرگ بن جاتی ہے 100 مائک مائکرو گرام پر ایمل ایک ایم جی میں ہزار مائکرو گرام ہوتے ہیں اگر اس ایک ایم جی کو ہم گی میں ڈیلیوٹ کریں گے تو ہم ہم ہندرڈ مائکرو گرام پر ایمل بنیں گے تجھے ہوگی ہسٹ ڈیلیوشن تو پھر جو ہم نے 100 مائکرو گرام پر ایمل بنائی تھی اس میں سے ایک سی سی ہم لیں گے اور اسے پھر 10 ایمل نارمن سلائن میں ڈیلیوٹ کریں گے جو کہ ہمارے پاس 10 مائکرو گرام پر ایمل بن جائے گی تو یہ ہمارے پاس دو اس کے ڈیلیوشن کے طریقے ہیں جو کہ ہم مطلب ڈیفرنٹ جگہ پہ کسی بھی ایمرجنسی کنڈیشن میں ہائپوٹینشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں سو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کلیے ڈاپ ریس